جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو روحانی اردیسی علاج میں دوستو دوستو سنائے مکی مشہور جو ہے نا وہ پودہ بھی ہے اور اس کو جو بہت سی دعاوں میں یہ ڈالتا ہے تو اس کے لیے میں نے اس کو مصفہ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جائے تاکہ جو ہے اس کا پورا پودہ فائدہ اٹھایا جائے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا کہ سنائے مکی کے صرف آپ نے پتے لینے ہیں صرف پتے لینے ہیں آپ نے اس کے جو ہے نا وہ آپ نے اس کی ڈنڈیاں نہیں لینے پنسادی سے مل بھی جاتا ہے کسی پنسادی سے لیکن زیادہ تارہ یہ اسی طرح ملا ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈنڈیاں ہوتی ہیں جس کسی دعائی میں بھی آپ اس کو ڈالیں استعمال کریں تو آپ نے اس کی ڈنڈیاں نکال لینے ہیں اس کی جو ڈنڈیاں ہیں وہ پیٹ میں واٹ مرود پیدا کرتی ہیں اس کا اگر آپ نے کوئی شربت ہے کسی بھی شربت میں اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے ڈالنا ہے تو تب بھی آپ نے اس کی جو ہے نا وہ ڈنڈیاں نکال لیں اس کے صرف اور صرف پتے لیں تو یہ انشاءاللہ آپ کو بہترین فائدہ دیں گے تو جو پیٹ میں مرود پیدا ہوتی ہے وہ نہیں ہوگا اکثر جو ہے میدے کی دعائیوں میں اس کو ڈالا جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ جب اس کے اندر ڈنڈیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ الٹا جو ہے نا پیٹ کو صحیح کرنے کی بجائے اس میں مرود پیدا کر دیتا ہے اس میں درد ہوتی پیٹ میں تو پھر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ نقصہ ہی جو ہے نا وہ صحیح نہیں یا انہوں نے کیسا غلط نقصہ بتا دیا ہے تو وہ بات اس میں یہ دیکھنے والی ہوتی ہے کہ اس کو کیا جو ہے نا وہ چیزوں کو ڈالا جاتا ہے اور کئی دعاوں میں اس کو جب اس کو بریاں کر کے یا شد کر کے ڈالا جاتا ہے تو اس کو آپ نے اس کو ہلکا ساتھ کوٹ کر لیں زیادہ نہیں تھوڑا سا کر لیں تھوڑا سا کرنے کے بعد اس کو آپ کسی کڑائی میں ڈال کے تو ہلکی نیچے بلکل سلو آگ اس کے اندر جلائیں نیچے اس کے نیچے آگ جلانے ہیں تو سلو آگ جلائیں تو اس کو ہلاتے جائیں جب سمجھے کہ ہلکا سا براؤن ہونے لگ گیا یہ تو اسی ٹیم اس کو اتار کے آپ اس کو آپ کوٹ لیں یا گرینڈر کر لیں آپ جس بھی دعای میں ڈالنا اور دوسرا یہ خیال کیا کریں کہ کسی بھی دعای کا آپ نے اس کو کوٹ کے جہاں پوڈر بنا کے آپ نے لمبے ارخصے کے لیے نہیں رکھنا اس کو اگر آپ نے استعمال کرنا دو چار دن میں ہفتے میں یا پندرہ دن کے اندر اندر اگر بیس دن بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو کہ اس کے اندر اندر اس کا پوڈر آپ نے استعمال کر لینا ہے تو کسی بھی طریقہ آپ کسی بھی دعای کو کوٹ کے رکھیں تو لمبے عرصے کے لیے نہیں رکھنا آپ نے پھر اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہ جاتی اور اس کے اندر جو ہے نا وہ فنگس بھی ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کے اندر جو ہے نا وہ زیادہ تکے اندر جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ داخل ہو جاتے ہیں تو اس لیے کسی بھی دعای کو جب آپ نے ڈالنا ہو اس ٹائم آپ اس کو کوٹ پیس کے یا گرینڈر کر کے ڈالیں اور اتنا ہی کریں جتنا آپ کو ضرورت ہے زیادہ کی آپ کہیں کہ آپ اوڈر کر کے رکھ لیں تو پھر مہنے بعد دو مہنے بعد اس کو نکال کے آپ استعمال کریں تو پھر اس چیز کا اتنا فائدہ نہیں رہ جاتا تو اس لیے یہ احتیاط کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو اگر آپ اس طرح استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا فائد دو چند ملیں گے کہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ آپ کو فائد ملیں گے تو یہ ان چیزوں کو اس طرح میری کوشش ہے کافی چیزیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ان کو شد کرنا بریاں کرنا کس طرح مسافہ کیا جاتا ہے اس طریقے سے آپ کریں گے تو یہی بس جو ہے نا حکمت ہے یہی اس میں دنائی ہے کہ جب اس طرح آپ کریں گے تو آپ کی تھوڑی سی بھی دعائی جو حلقہ سا بھی نقصہ آپ کا وہ بہترین کام کرے گا اور اچھا ریزلٹ دے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو ان کو آپ پک کریں تو ان کو کس طرح کرنا تو پھر انشاءاللہ آپ جو ہے نا وہ ایک کامیاب حکیم اور چھوٹی سی بھی آپ کا نقصہ بہترین کام کریں گا جی جزاک اللہ